اسلام علیکم تو آج بہت زبردست میڈی آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں جو کہ ہیں آنکھوں سے متعلق جی ہاں ہماری آنکھیں ہیں تو سب کچھ ہے ہم دنیا میں دیکھ سکتے ہیں اگر آنکھوں کی بینائے تھوڑی سی کمزور ہو جائے تو ہمیں بہت زیادہ مسئلہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور نظر نہ آئے تو بہت مسئلہ بنتا ہے چشمیں لگ جاتے ہیں تو آنکھوں کی روشنی تیز کرنے کے لئے آج ہم بہت زبردست سا ٹوٹ کر بنانے والے ہیں انشاءاللہ یہ آپ کو فائدہ دینے والا ہے اس میں جو چیزیں ڈالیں گی ان کے اتنے فائد ہیں کہ آپ یہ مکچر بنائے اور گھر میں رکھ لیں تو بنانے کے لئے یہ میرے پاس چار چیزیں ہیں چار چیزوں میں یہاں میں نے لے لی ہے سوف سوف تاثیر کے لحاظ سے تھنڈی ہوتی ہے یہ آنکھوں کی روشنی کے لئے بہت زبردست ہے حازمے کے لئے بھی بہت ہی اچھی ہے اور یاداش کے لئے بہت زبردست ہے پیٹ میں درد وغیرہ اس کے لئے بھی بہت زبردست ہے مصری لیلے مصری چینی کے متبادل ہے لیکن چینی سے بہت ہزار گناہ بہتر ہے یہ تھنڈی ہوتی ہے آنکھوں کی روشنی اور آنکھوں کی سفیدی کے لئے بہت ہی اچھی ہے قبض کے لئے بہت اچھی ہے آنٹوں کی سفائی کے لئے اچھی ہے یہ جسم میں چربی نہیں ہونے دیتی اور جسم کو پتلا رکھتی ہے یعنی یہ آپ کو سمارگ بھی بنانے والی ہے اس کے ساتھ ہم لے لیں گے بادام بادام بھی بہت زبردست ہے ہمارے دل کے لئے آنکھوں کے لئے دماغ کے لئے میدے کے لئے اتنی زبردست چیز ہے یہ تو یہ سب تینوں چیزیں یہاں میں نے لے لی ہیں آدھا آدھا پاؤ آدھا پاؤ بادام لیے ہیں آدھا پاؤ مصری لی ہے اور آدھا پاؤ میں نے لے لی ہے سوپ تو اس کے ساتھ یہ میرے پاس ہے کالی میچ کالی میچ تو بہت زیادہ فائدہ مند ہے ان تینوں چیزوں کی طرح یہ چوتھی چیز بھی بہت فائدہ مند ہے یہ میں لے لوں گی آدھا چائے کا چمچ کالی میچ تو یہ تینوں چیزیں میں نے لی ہے آدھا آدھا پاؤ اور یہ لی ہے آدھا چمچ میں لے لوں گی تو ان چار چیزوں سے میں بنانے والی ہوں آنکھوں کے لئے بہت زبردست ریمیڈی آپ ایک مرتبہ ضرور بنا لیں اور بنا کر اسے رکھ لیں کسی بھی خوشک ربے وغیرہ میں رکھ لیں آپ استعمال کر سکتے ہیں چھ مہینے بھی آپ اسے استعمال کریں لگتار تو آپ اسے کر سکتے ہیں ختم ہو جائیں پھر بنا لیں لیکن انشاءاللہ آپ ایک ماہ استعمال کریں آپ کو ریزلٹ نظر آنے لگے گا آپ کا چشمہ اتر جائے گا بچوں کو کھلائیے بچوں کے لئے بہت ہی مفید ہے اگر بچوں کو بنائی کا مسئلہ ہو رہا ہے آنکھوں کی کمزوری کا مسئلہ ہو رہا ہے آج کل موبائل کا استعمال بہت زیادہ بچے کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ہمیں مسئلے بنتے ہیں تو یہ میں نے پیس لیا ہے چاروں چیزیں میں نے جوسر کے جنگ میں ڈالی اور چاروں چیزیں اچھے سے پیس لی ہے مصری میں نے پہلے توڑ لی تھی اور اس کے بعد چاروں چیزیں میں نے گرائنڈر جنگ میں ڈال کر اسے میں نے پیس لیا ہے اب اسے آپ نے کھانا کیسے ہے آپ نے اسے کھانا ہے صبح نہار مو ایک کھانے کا چمچ اسے روزانہ نہار مو کھا لیں بہت ہی زبردست ہے بچوں کو دیں آدھا چمچ دیں ایک چمچ دیں بہت ہی زبردست ہے آپ اسے بنا کر کانچ کے جگ میں یا کانچ کے کسی جار میں کانچ کے ڈبے میں رکھیں بہت ہی زبردست ہے کوئی نہیں ہے کانچ آپ کے پاس کوئی مسئلہ نہیں آپ کسی بھی باؤل میں رکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست ہے آپ صبح کے ٹائم روز آنا اسے ایک کھانے کا چمچ لیں اور اس سے زیادہ بھی کھا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں تو یہ زبردست ٹوٹ کا فلانگ کو کیسا لگا اپنا فیڈبیک کمیٹس کے ذریعے ضرور دیں چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک پیارا سا لائک اور ایک پیارا سا کمیٹ کر دیں تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اچھی سی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ